دوستو کمپلیکس نمبر کی اس آخری ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آگن ڈائیگرام کا ذکر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جو میٹرکلی کمپلیکس نمبر کو کس طرح سے گراف کے ذریعے رپیزنٹ کیا جا سکتا ہے دوستو آپ کو ریل لائن تو یاد ہوگی جس کو ہم نے استعمال کیا کسی بھی ریل نمبر کو پلوٹ کرنے کے لیے اس ریل لائن میں آپ اس کمپلیکس نمبر 3 پلاس 4 آئیوٹا کو کس طرح سے رپیزنٹ کریں گے چلیں ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس ریل لائن کے ساتھ ایک سیدھی ورٹیکل لائن کھیجتے ہیں جس کو ہم ایمیجنری ایکسز یا لائن کہیں گے اور پھر اس نمبر کو پلوٹ کرتے ہیں مینز کہ اگر ہم 3 یونٹس آلاؤنگ ایکس ایکسز جائیں اور 4 یونٹس آلاؤنگ دی ایمیجنری یا وائی ایکسز جائیں اوپر اور جس پوائن پہ یہ ایکس او وائی ایکسز کی لائنس آپس میں میٹ کر رہی ہیں اس کو ہم پوائنٹ پی دے دیں اور اس پوائنٹ پی کو اپنے او ریجن او سے کنیکٹ کرتے ہیں بائی اوزنگ او لائن تو اس پوری رپیزنٹیشن کو ہم کامپلیکس نمبر کی رپیزنٹیشن کہتے ہیں یعنی یہ کامپلیکس نمبر کو جمیترکلی دکھایا جا سکتا ہے جمیترکلی یہ کامپلیکس نمبر کو دو طریقوں سے رپیزنٹ کیا جاتا ہے ایک پوائنٹ پی ایکس وائی کے طور پر ایکس وائی پلین میں یا پھر ایک ویکٹر او پی کے ذریعے تو ریجن او سے ایک پوائنٹ پی تک ان دوہ رپیزنٹیشن میں سے آپ کوئی بھی استعمال کریں یہ چیز ہمیشہ سیم رہے گیا وہ یہ کہ جو ایکس پلین یا ایکس ایکسز ہوگا وہ ہمارا ایکسز آف ریلز کلائے گا اور جو وائی ایکسز ہمارے پاس ہوگا اس کو ہم ایمیجنری ایکسز کا نام دیں اور اس پوری رپیزنٹیشن کو ہم آگن پلین یا کامپلیکس پلین کا نام دیتے ہیں جیسے کہ اس وگر میں دیکھا جا سکتا ہے ساکھنٹ ڈائیگرام میں ورڈ آگنٹ کا استعمال جین روبرٹ آگنٹ کی وجہ سے کیا جاتا ہے جو کہ پیریس میں پککے پڑ تھے جنرلی کامپلیکس پلین کی دسکوری کا سہرہ انہی کو دیے جاتا ہے لیکن پاپ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک نوویجن دانش ماہر ریازی کیسپر ویسل نے 1799 میں جو میکرکل رپیزنٹیشن آف کامپلیکس نمبر ایز اپنے پوائنٹ پلین پہلی دفعہ اپنے آرٹیکلز میں دکھائی لہٰذا اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آگے نے یہ دسکوری کیسپر ویسل کے کام کو سٹیڈی کر کے ہسوریکلی جو میکرکل رپیزنٹیشن آف کامپلیکس نمبر از اپوائنٹ این دا پلین بہت اہم تھی کیونکہ اس دسکوری کے بعد پورے کامپلیکس نمبر سسٹم کا آئی گیا زیادہ ایکسیپٹیبل یا قابل یا قبول دکھائی دینے لگا اور اسی پلین کے ویعے سے بہت سارے کامپلیکس نمبر مین اسٹرنگ ماتمیٹکس میں استعمال ہونے لگے دوستوں کامپلیکس نمبر کو تو آپ پولر کوڈنٹ سسٹم کے طرح کو بھی دکھا سکتے ہیں جہاں پہ ایکس کی ویلیو آر قوس سیٹا ہو جاتی ہے اور وائی کی ویلیو آر سائن تھیٹا اور ان دونوں کو ہم اپنے کامپلیکس نمبر زیٹ از ایکل دو ایکس پلس آیوٹا وائی میں پڑ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اور پھر ہم آر کی ایک ویلیو کامل نکال لیں گا ہم بس زیٹ کی ویلیو کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے یعنی کہ زیٹ از ایکل دو آر براکٹ کاؤس سیٹا پلس آیوٹا سائن تھیٹا اور پھر آپ اس کامپلیکس نمبر کی اپسلیوٹ ویلیو بھی نکال سکتے ہیں فیکٹر آر کی طور پر جس کی لمبائی اوپی کے برابر ہوتی ہے یہاں پولر اینگل تھیٹا کو ہم آرگومنٹ اپ زیٹ بھی کہتے ہیں اور تھیٹا کو اے آرڈی زیٹ کے طور پر لکھا جاتا ہے دوستو اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کامپلیکس نمبر کو آپ کسی بھی پلین ایکس وائی میں پلوٹ کر کے لکھاتے ہیں آپ نے پلوٹ کرنا ہے کامپلیکس نمبر مائنس ایٹ مائنس فور آیوٹا اگر اس کو ہم نے پلوٹ کرنا ہے یہاں پر تو اس کے لئے سیمپل پلوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو لیٹ کریں گے کہ لیٹ زیڈ ہمارے پاس یہ کامپلیکس نمبر ہے اور اس کی ویالیو کتنی ہے مائنس ایٹ مائنس فور آیوٹا اس کو ہم ایک آرڈر پیر کی فارم میں لے سکتے ہیں یعنی مائنس ایٹ کاما مائنس فور اور اس کو کمپیر کر رہے ہیں اپنے ایکس وائی کے ساتھ ریال نمبر سسٹم کے کووڈنیٹ سسٹم کے ساتھ تمہارے پاس امپلائی کر دے گی یہ چیز کے ایکس کی وائلی کتنی ہے مائنس ایٹ لیبکہ وائلی کی وائلی کتنی ہے یہاں پہ مائنس فور اب ان وائلیس کو ہم یہاں پلوٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے اوریجن ہے یہ آپ کے پاس ایکس ایک اور یہ ایکس ڈاش ہے یہ وائلی ہے اور یہ ایکس ڈاش ہے مائنس وائلیوز جو ہیں وہاں لیفٹ سائٹ پہ ہوتی ہیں آپ کے پاس پلین کے اگر میں اس کو ایک وائلیو کو ایک باکس کو جو وہ 2 کے برابر لے لوں تو یہ آپ کے پاس 2 4 یہ 6 ہو جائے گا جبکہ یہ کتنا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا اور ایسی آپ کے پاس مائنس y-axis کو پلوٹ کرنا ہے تو آپ نیچے کی طرف پلوٹ کریں گے یعنی کہ یہ بھی مائنس 2 کہہ دوں اس کو یہ کتنا ہو جائے گا مائنس 4 ہو جائے گا جس پوائنٹ پہ y کی مائنس 4 والی لائن اور x کی مائنس 8 والی لائن انٹرسیک کریں گے آپس میں وہ ہمارا پوائنٹ پی ہو جائے گا کچھ اس طرح سے پوائنٹ پی مائنس 8 کاما مائنس 4 یہ مائنس 7 لگا دیا آپ نے اب اس کو آپ origin سے لنک کر دیں یہ آپ کا کامپلیکس نمبر پلوٹ ہو گیا in your کامپلیکس پلین یا in your argon ڈائیگران اور یہ جب ویالی ہوگی یہاں پہ op کی وہ کس کے برابر ہوگی mod of z کے برابر ہوگی تو اس طرح سے کسی بھی کامپلیکس نمبر کو پلوٹ کیا جا سکتا ہے in the کامپلیکس پلین یا in argon ڈائیگران thank you very much